آداب ناظرین آپ دیکھ رہے گھڑیال نیوز 247 میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین منظور ناظرین آج ہماری ٹیم نے دورہ کیا ہے کیرن کے علاقے کا ہم یہاں کے لوگوں سے یہاں کے عوام سے میرے ساتھ ہے ابھی ان سے ہم جانیں گے یہاں کے حالات جانیں گے کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں اور کیسے یہ اپنی زندگی کا گزارہ کرتے ہیں تو آئیے کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے ان سے جاننا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا محمد عارف محمد عارف صاحب آپ ہمیں بتائے ہمارے ناظرین کو بتائے کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو آج کے دور میں کیا کیا فیسیلٹیز آپ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس اس وقت بھی نہیں میسر ہیں دیکھئے محمد صاحب سے پہلے یہاں تو یہ ہے نیٹ پیٹرک سسٹم نہیں ہے کچھ لگایا تھا انہیں یہ بیائیس کا سیٹلائٹ سیٹسم یہ بھی صحیح نہیں چاہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ یہاں جو روڈ ڈڈ بھی ٹوکیر رہا ہے یہ آپ نے خود بھی دیکھا یہ روڈ گھاڑی چلنے کے قابل بالکل نہیں ہے نمبر دو نمبر تین یہاں پہ بیروزگاری حد سے زیادہ ہے یہاں پہ مزدوری نہیں ملتی ہے لوگوں کو گریبی جو ہے نا بہت زیادہ گریبی ہے مطلب یہ لڑکے نوجوان ہیں ام اے بی اے کر کے ان کو کوئی بھی اس کا نہیں ملتا ہے روزگار نہیں ہے تو یہاں تو ایک روزگار کا کوئی وسائل ہونا چاہیے دوسرا روڈ کی ایکٹیویٹی آپ نے دیکھا دوسرے نمبر پہ اگر ٹوریزم کو کوئی سسٹم ہو جائے گا تو بیروزگاری جو ہے تھوڑا کام ہو جائے گی تو باقی پاور ہے لگ با آٹھ گاؤں ہیں جو پاور کے پہ گیئر ہیں ناغہ ہے ترنگنیاں ہے کلز بنی ہے تو ناظرین ہم نے دیکھا ان سے بات کی کنیکٹیویٹی کی کافی پرابلم ہے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے دیکھیں گے کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا آپ بتائیں کیسی موبائل نیٹورک جو کہ آج اس وقت آگرام دیکھیں گے آج کے دور میں ہر جگہ ہے تو یہاں پہ وہ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا یہاں پہ کیسا سسٹم ہے موبائل کنیکٹیویٹی کو لے کر میڈم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں آپ نے ہمارے پسمندہ اور دور درز علاقہ کیرن کا دورہ کیا اس کے لیے میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں بات ایزی ایس کے یہاں کے ہماری اگر فضائے ہم آپ نے یہ مشکلاتیں دکھائیں تو تین دن آمیں لگیں گے اس کو بولتے بولتے سب سے پہلی ہماری یہ مشکلات ہے کہ ہمیں جیو کا ٹاور ملا ہم گورنمنٹ کا سنٹر گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ چھوٹا سا ٹاور دیا مگر میڈم اس میں ایک بات ہے کہ آپ ہم کوئی بھی یہاں بات کرتا ہے آپ نے ہم کوپارہ میں یا سری نگر میں بات ہو نہیں سکتی ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی مشکل ہے ایک طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دوسری طرف سے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بہت بڑی بات ہے کہ ہم سری نگر کوپارہ یا ادھری گہوں میں ایک دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی ہے اس لئے ہم آپ کی وساست سے ہم آل جی صاحب کو یا یہ جو ہماری ایڈمنٹریشن ہے جو ہماری نرندر مودی جی کے حکومت ہے ہم آپ کے وساست سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نیٹورک اچھی طریقی دیے جائے کیونکہ ہمارے جو بچے یہاں اگر سر ہمارا یہاں میڈم جی کوئی انٹروی ہوتا ہے یا کوئی نوٹیفیکیشن نکل دیا ہے تو اس کی بیرتی بھی ہو جاتی ہے پھر ہمارے ناجونوں کو یہاں پتا چلتا ہے کہ آج وہاں پہ یہ نوٹیفیکیشن نکل دی یہ فارم تھا یہ فارم تھا اس کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہے میں بھی ایک چھوٹی موٹی یہاں کا ورکر ہوں بلاک پریجنٹ ہوں بی جی پی کی طرح سے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد یہاں کی فوج کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے آر آر کے سیو صاحب ہیں یا برگیٹ کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت 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 یعنی ہم کیا بتائیں یہ ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو ہمارے مزدونوں کو یہاں بوجھ ملتا ہے ان کی وضع سے ہم گورنمنٹ سے ہم ال جی صاحب سے آپ کی وضع سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیرن کو نظر انداز نہیں کیا جائے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارا سایہ ملک کہاں تک پہنچا اور یہی سر زمین ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو ہم وہاں کے وہاں ہیں تو ناظرین ہم نے دیکھا کہ کنیکٹیوٹی کا کافی بڑا ایشو ہے یہاں پہ جہاں آج کل کے دور میں 4G اب تو 5G کا بھی زمانہ آنے والا ہے یہاں کے لوگ ایک بیسک فیسیلٹی سے بلکل محروم ہے یہاں کے جو نوجوان ہیں یہاں کا جو یوت ہے بلکل محروم ہے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی سکیمز آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جتنے بھی پولیسیز آتی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان سب سہولیات سے ان سب فیسیلٹی سے بلکل محروم ہے